نمسکا دوستو سواغر ہے آپ سبی کا تکراتش یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹ می ایٹ اے پرو پر کیمرہ کریشنگ پرابلم کو سالف کیسے کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کا جو ہے کیمرہ یہاں پر کریش کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے دیوائز پر تو اس کو سالف کرنے کا طریقہ یہاں پر کیا کیا ہے تو آج کے اس ویڈیو پر ہم وہی چیک کرنے والے یعنی آپ کو بھی اس طرح کا کوئی بھی پرابلم کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو یہاں پر شروع سے لے کے آن تک دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اور اپنا جو بھی یہاں پر کیمرہ کریشنگ کا پرابلم ہے اس کو آپ سالف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا اور کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو یہاں پر جو خریشنگ کا ایشو ہے وہ دوستو آتے ہیں آپ کے دیوائز کا لیگنگ کے وجہ سے تو آپ چیکھیجے آپ کے دیوائز پر ایسا کوئی اپلیکیشنز ہے یا نہیں ہے جو کی بیٹ اپلیکیشنز یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں تو اگر کوئی بھی بیٹ اپلیکیشنز آپ کے دیوائز پر ہے تو ان کو ان انسٹال کریں تو بیٹ اپلیکیشنز یہاں پر نہیں ہونا چاہیے سارے ساتھ دوستو آپ کی دیوائز پر یہ دی کافی زیادہ سٹوریج آپ نے کنزیوم کر دیا ہے تو اس سے بھی آپ کو ایشو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ سب ایک بار چیک کریں ان انسٹال کریں اور اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو setting پر جانا ہے اور اس طرح کا interface آپ کو مل جائے گا تو نیچے آپ کو scroll down کر کے آ جانا ہے اور اپنا جو app سے اس کو open کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو جانا ہے manage app پر manage app پر جانے کے بعد دوستو آپ کو ملے گا camera کا option تو camera پر جا کے آپ کو کرنا ہے force stop click ok اور clear data پر click کرتے ہوئے clear all data کرنا ہے اور ok کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہ permission پر جانا ہے سارے permissions allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اوپر یہاں پہ جانا ہے about phone پر about phone پر جا کے storage کو open کریں اور اپنے device cache کو clear کر دیں device cache آپ جیسے ہی clear کروگے آپ دوستو device کو ایک بار restart کیجئے check کیجئے problem solve ہو جائے گا ٹھیک ہے by any chance یادی crashing کا problem دوبارہ سے آتے تو آپ software کو update کر سکتے software update کرتی ہے آپ کا اس طرح کا issue fix ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بس simple process process اور simple solution میں نے آپ کو دے دیا ہے اگر آپ اس کو follow کرتے ہیں تو آپ کا issue definitely fix ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ چاہے تو factory reset کیلئے بھی جا سکتے ہیں یا دی آپ کا problem ایک دم fix نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تب ہی آپ اس process کو کر سکتے ورنہ دوستو software update وغیرہ اور یہ سب solution میں نے آپ کو دیا ہے اس ویڈیو پر اس سے آپ کا کام بن جائے گا تو آج کے اس ویڈیو پر بس اتنے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب جروع کریں تینکس فور آچیں